الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اللہ تعالیٰ نے انسان سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بہت زیادہ مراتب مقامات اور فضائل و مناقب کے ساتھ نوازہ ہوا ہے انسان پر یہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کو میں نے خلیفہ زمین پر خلیفہ بنایا ہے سورة الباقرہ کے عیت نمبر تیس میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا نا کہ میں زمین پر پیدا کرنے والا ہوں تو کیا الفاظ اسمال کیے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ کہ زمین پر میں جانشین جو ہے نا قائم مقام خلیفہ وہ پیدا کرنے والا ہوں تو انسان کے لئے اللہ کے لئے اللہ تعالیٰ کا یہ لفظ استعمال کرنا خلیفہ انسان کے عظمت اور مقام کو واضح کرتا ہے پھر فرشتوں سے یہ اللہ تعالیٰ نے کلام کرتے ہوئے سورة ساتھ کے عید نمبر بہتر میں آتا ہے فرمایا تھا جب میں اس کے عذاق کو درست بنا لوں اور اس میں انسان میں اپنی روح پھونک دوں تو پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے تو اللہ نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہے اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہماری عقل سے معورہ ہے لیکن یہ ایک انسان کے لئے بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور تیسرا عزاز جو حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے بخشا وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا یہ روایت امام رازی کی تفصیل مفاتح الغیب کی جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ پر موجود ہے اسی طرح امام کرتبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو اپنی تفصیل کرتبی کی جل نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو پر ذکر کیا اور اس میں ذرا تفصیل ہے بخاری مسلم کے حوالے سے امام کرتبی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سیدن ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور جب پیدا ہوئے تو ان کا قد جو تھا وہ ساٹھ گز تھا پھر جب اللہ نے ان کو پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فرشتوں کے پاس جاؤ اور گئے انہوں نے انہیں السلام علیکم کہا اور فرشتوں نے والک السلام ان کو جواب میں کہا تو یہ تیسرا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے بلکہ عبدالقریم یونس الخطیب التفسیر القرآنی کی جل نمبر نو صفحہ نمبر بارہ سو چوراسی پر یہ لکھتے ہیں تورات کے حوالے سے کہ تورات میں بھی یہ موجود ہے یعنی انسان کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے چوتھا عزاز یا چوتھی تقریم جو اللہ نے صرف انسان کو عطا کی سورہ باقرہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سیکھا دیئے خود اللہ تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کا معلیم بنا استاذ بنا پھر انسان کی تقریم اتنی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں من قتل نفسم بغیر نفسین اوفسادین فی الارض فکعننا ما قتل الناس جمیعہ سورة المائدہ چھٹا پا رہا ہے کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا ہے اب دیکھیں نا انسان کی کتنی تعظیم ہے کہ ایک انسان کا قتل ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کا قتل ہے اور چھٹا مقام یا چھٹی تعظیم جو حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتا کی وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سورہ علیہ السرہ کی آیت نمبر ستر میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِ آدمِ ہم نے بَنِ آدمِ کو عزت دی وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِ وَالْبَحَرِ اور ہم ان کو خشکیوں پر اور اسی طرح سمندروں میں اٹھاتے ہیں یہ سفر کرتے ہیں وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيدٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْزِيلَ اور اپنی بہت زیادہ مخلوقات پر ہم نے ان کو فضیلت عطا کیے تو یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دیئے ساتھ ماہ مقام یہ ہے کہ انسان کا جو خون ہے اس کے لئے دیئت کا نظام کساس کا نظام یہ بھی واضح کرتا ہے کہ حضرت انسان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی منزلت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اَلَا اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ حَادَا فِي بَلَدِكُمْ حَادَا فِي شَهْرِكُمْ حَادَا تمہارے خون اور تمہارے مال ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں چیسے یہ عرفہ کا دن یہ مقام و کرم کا شہر یہ اللہ کا گر یہ حرمت والے ہیں ایسے ہی انسان کے خون اور مال کا احترام ہے تو کساس کا نظام کہ قتل کے بدلے قتل ہے یہ بھی انسان کی عظمت اور مقام کو واضح کرتا ہے ایک اور حدیثِ قدسی ہے اس پر غور کریں تو کس قدر اللہ نے انسان کو عظمت دیئے اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن بندے سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میرا پتہ ہی نہیں لیا یادت نہیں کی دیکھیں نا انسان بیمار اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں بیمار تھا پھر اسی حدیث میں ہے کہ میں بھوکا تھا میں نے کھانا مانگا تو نے کھلایا نہیں میں پیاسا تھا میں نے پانی مانگا تو نے پانی نہیں دیا تو ان کلمات سے آپ دیکھیں نا انسان کی عظمت کس قدر واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی ذات کے ساتھ تعبیر کیا ہے یہ انسان اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پبند رہے گا پھر یہ عظمتیں حاصل ہیں پھر یہ مقامات حاصل ہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اگر نہیں کرے گا تو سورت تین میں اللہ نے واضح فرما دیا قسمیں اٹھا کے انجیر کی قسم زیتون کی قسم تور سینا کی قسم وہاد البلد الامین اس امن والے شہر کی قسم اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقویم بے شک ہم نے انسان کو خوبصورت ترین سانچے میں ڈالا ہے ثم ردناہ اسفل سافرین پھر ہم اس کو زلیلوں سے زلیل بنا دیتے ہیں کن کو جو ایمان نہیں لاتے اور اعمال سالحہ نہیں کرتے لیکن جو ایمان لاتے اور اعمال سالحہ کرتے ہیں تو وہی حقیقت میں ان سارے اعزازات کے حق دار ہیں وہی ان اعزازات کے حق دار ہیں سورت الفرقان میں ہاتا ہے کہ جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے وہ تو جان مروں سے بھی بتر ہے تو یہ سارا کچھ اللہ نے انسان کے لئے پیدا کیا ہے وہ کسی پنجابی شاعر نے بڑی اچھی ایک جو ہے نا وہ نہ کہہ لیں کہ حمد کہی ہے یا اللہ کی تعریف کہ انسان یہ سب کچھ تیرے لیے ہے تو اللہ کے لیے ہے ساری دی اے ساری کائنات تیرے واسطے اے دن تیرے واسطے اے رات تیرے واسطے تیرے لی زمین آسمان تیرے واسطے اکملیہ اے دووئی جہان تیرے واسطے اے سان لکھ تیرے اٹھے پروردی گاردہ فیر بندیا تو عدہ شکر نے گزاردہ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعہ جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا لیکن تمہیں اے انسان تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے سورت و ذاریات میں اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجنہ والانسہ اللہ لی آبدون سورہ نمبر ایک آون پارہ نمبر ستائیس ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنوں انس کو صرف و صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اقبال نے بھی یہی بات کہی نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے ساری گفتو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے بڑی عظمتوں رفاتوں مراتب مناقب اور فضائل سے نوازہ ہے یہ مراتب اور مناقب یہ رفاتیں یہ بلندیاں اسی وقت تک انسان ریٹین رکھ سکتا ہے برقرار رکھ سکتا ہے جب تلق وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلتا ہے ان کی بندگی کرتا ہے اور اگر یہ ان کی احکامات کو وائلیٹ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانیوں پر اتر آتا ہے تو پھر اس عظیم مقام سے انسان محروم ہو جاتا ہے اللہ اپنی بندگی اپنے نبی کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے